السلام علیکم ناظرین پروگرام آج پاکستان کے ساتھ اور آج پتہ کریں گے پاکستان میں کیا حالات ہے السلام علیکم سار جی واریکم اسلام سار یہ کسان اسلام آباد میں کٹھے ہوئے ہیں اس وقت تھے تو کیا مسئلہ کیا ہے کہ ان کے مطالبات بھی نہیں مانے جا رہے ہیں ان سے کوئی بات چیت بھی نہیں کر رہا ساتھ اتحاد کے افراد جو تھے یہ پہلے بھی اسلام آباد کی طرف نے مارچ کیا تھا تو ان کا محقب یہ تھا کہ جو سب سے بھی دین گئی ہے یہ بوریوں کے اوپر خان کے اوپر اس کے اوپر جو ریٹ تھے وہ بہت زیادہ کر دیئے کہتے ہیں فیون جسپنٹ کی وجہ سے تو اس ریٹ کو کم کرنے کی وجہ سے یہ نہیں ہے جنوز نکالا تھا کہ کسان اتحاد یونیا نے کہ ہمارے مطالبات پورے کریں جس پہ گورنمنٹ کے ایک ٹیم نے اس سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے مطالبات پورے کر مان لیتے ہیں جس میں رانہ سنا اللہ اور پی ٹی آئی کے بھی کچھ افراد شامل ہوئے تھے لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ انہوں نے حوالے مطالبات نہیں مانے اور ریٹسوں ہی پر رکھے ہیں تو اب دوبارہ پھر انہوں نے وہاں پر اپنے سارے افرادوں پٹھا کر دیا اور اسلام آباد کی طرف چلے گئے ہیں تو وہ کیونکہ انہوں نے دستے وغیرہ بند کیا ویسے اسلام آباد پولیس نے انہوں نے سارے دستے وغیرہ کنٹینر ہٹا کر دیا اور اسلام آباد کی طرف جانے کی کوشش کر رہے گئے سر جی بتائیے کہ روزانہ ایک آوڈیو لیک ہو رہی ہے تیس طریق کو سنا کے بڑی مقدار میں آوڈیو سامنے آنے والی ہے اس سے کوئی کسی نے ایکشن لیا کسی کوئی شرم آئی کسی کو کوئی احساس ہوا کوئی ایسی چیز پاکستان میں نظر آئی؟ دیکھنے ابھی تک تو پہلے وہ شباز شرید کی جو گفتگوی دی وہ سامنے آگئی اس کے پاس عمران خان اور آسان خان جو اس کے دیکٹرین ہے اس کے معاملے میں سامنے آگئی اس نے یہ کہا تھا جو تویٹر پر اوپر اکاؤنٹ ہے اس کا انٹیشن کے نام سے بنایا ہوگا تو اس میں اس بردے نے یہ بتایا ہے ساہدبر نے کہ وہ جمعے والے دن تک اس کے پاس جو مواد ہے اس میں ججز کی گفتگو بھی ہے اس میں نیز کی بھی ہے آرمی تیز کی بھی ہے اور جو انٹرنیشنل کوئر پر جو فوراں منسٹر جو آپ میں گفتگو کرتے ہیں وہ بھی ہے تو پہلے تو اس نے یہ بات یہ کہی تھی کہ میں جو ہوں وہ پانچ ارب روپیہ ڈمار کی تھی ان کے مجھے پانچ ارب روپیہ آگر آپ دے دیں تو میں یہ ویڈیو لیک نہیں کروں گا لیکن اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اب یہ دیفنیسلی ویڈیوز لیک کروں گا جو میوالے دین سے تو اب جسنا جسنا یہ ویڈیوز لیک کر رہا ہے تو اس کے بعد ایک ضرور جو سیافتی جو فلاہ ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے پہلے جو عوام عمران خان کے مطلق رائے رکھتی تھی ہے وہ بات سامنے آگئی ہے کہ عمران خان نے جو وہ اپنا موقف اکسیار کیا تھا اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ میں جو ہوں یہ مجھے ایک سارش کے تحت انٹرنیشنل طور پر نکالا گیا ہے میری کوشش کی گئی ہے لیکن اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ سائپر کی وجہ سے کہ آپ اس معاملات کو جو ہے یہ ایک امریکہ کے ساتھ اس کا نام نہ آئے بارال پریشانی کا وقت تو بات نہیں رہتا لیکن کیوں کہ اپنا کہتے ہیں یہ ایک ساری سارش ہیں اور کالیبران خان نے خود بھی یہ بات کہی تھی کہ شباہ شریف نے اس بات کو اپن کر کے بہت اچھا ایدی ہے تو اب تو جاتے کے ساری باتیں اپن ہو تاکہ پتا لگے کہ کون کو کس کے ساتھ کس میں ملوث ہے تو بارال یہ جو حالات ہیں یہ اپنا کو پتا لگے گا کہ تمہیں والا نیس کے مریض کیا اس میں ویڈیوز آتی ہیں اور کون کو ملوث ہے گفتگو تو آپ کو ہی پتا کہ کس طرح کی ہمارے سیاست دان کرتے ہو اس طرح تھا اس میں ایسی بھی ویڈیو آوڈیو سامنے آج ہے جس میں عمران خان کو نقصان پچھانے کی کوئی سازج سامنے آئے کئی چیزیں آنے والی ہیں اچھا یہ بتائیے کہ عمران خان کی جو آوڈیو آئی اس کے مطلق تو یہ بھی کہا جانا کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لوگوں میں کوئی جو جوش و خروش تھا وہ کام ہوا ہے عمران خان کے بارے میں اس آوڈیو سے یہ نہیں آوڈیو آنے سے لوگوں میں ہاتھ بھی فرق نہیں پڑا تو وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہےکر ہے ہندی شہل کے نام سے جو جس کے پاس سارا مواد ہے بلکہ گورنمنٹ نے اپنے طور پر جو سٹیمٹ لیا تھا کہ جو ویڈیو نہیں کی گئی سی تو اس میں یہ بات کو ذکر کیا تھا کہ یہ وزیر اعظم کے اندر جو افراد پیٹھے ہوئے اور اور لوگوں کے افراد کی وجہ سے یہ باہر پاتے چاہتی ہیں گفتگو جاتی ہے تو کوشش یہ کی جاری تھی جس میں کچھ احمد نیز نے کچھ منسٹرز نے یہ بات پتائی تھی کیا پیسہ کرے کہ وزیر اعظم ہاؤنس میں موبائل پون کو اللہوئی نہ کریں اس کو بند کرتے لیکن بارہل اب تو بہت زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی کر گئی ہے تو ان سب کی جو گفتگو ہے یہ سامنے آنے کے بعد رجحمل جو نا کیونکہ بی ٹی آئی کے اندر جس طرح خاص رجحمل نہیں آیا سب کی وجہ سے دیکھر وہ یہ بات ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ قومت ہے یہ امران خان کو شیل کرنے کے لیے اس کو ناہل کرنے کے لیے مختلف سیلے بہانے اور حد کردے استعمال کر رہی ہے تو اس لی قرآن پر سے ریضہ فرنک نہیں پڑا سر یہ بتائیے کہ اگر وزیر اعظم ہاؤس محفوظ نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان کے ادارے محفوظ ہیں نہیں بلکل کوئی نہیں جب یہاں وہاں پر وزیر اعظم پاکستان بیٹھ کے اہم امور کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں وہاں پر گفتگو لی کو ولی تو پاہل تو کوئی بھی دارہ محفوظ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ کسی بھی ٹلائپ کر سکتا ہے اس کو ہیٹ کر سکتا ہے اس کو بتا سکتا ہے جب ایک ملک کا سربراہ اور دوسرے لوگ جو ہے وہ ہی خامنے محفوظ نہیں ہے یا ملکی جو محفاظ ہے ملکی ملک کی سارے معاملات کے اثر سکیورٹی نہیں ہے باقی معاملات کیسے چاک سکتا ہے تو یہ بہت بات ہیٹرہ کی ہے کہ آپ اس وقت غیر محفوظ دیکھنے سے ملکی پسر کر رہی ہیں عجیز یہ بتائی ہے جس طرح آوڈیو سامنے آ رہی ہے مریم نواز کی اندر کچھ کہا رہی ہے باہر کہا رہی بجلی کی ریڑ تو عوام میں کوئی شعور آئے گا عقل آئے گی آپ بھی کیا کوئی مشکل یہ کام ابھی بھی جی ساہلا جی عوام تو اب خاصی سامنے دار ہو گئی ہے اب تو زیادہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت فرق پڑ گئی ہے سوشل میڈیا نے سارا کام آسان کر دی ہے ہر بندہ فیس بک ٹویٹر اور اس کے اوپر ساری باتیں دیکھ لیتا ہے جو پہلے لوگوں کے بعد ایک بات پہنچ تھی ایک مقصود سب کے ایک بات انفرمیشن جاتی تھی اب تو ہر بندے کے بات ایک رائن فون ہے با خبر ہو جاتے ہیں کہ کیا معاملہ چاہ رہے ہیں تو لوگوں کے طرف کافی عویلتاس آئی گئی ہے اور لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک کا کس طرف جا رہا ہی ہے ہمیں لوگ کیسے استعمال کر رہے ہیں لیکن اب چھوڑی سی بس اس چیز کی کمی ہے کہ لوگ ایک دفعہ باہر نکنے کیونکہ لوگ اس وقت مہگائی سے کاروبار سے بہت تنک ہو چکے ہیں اس وقت یہ حالات ہو چکے ہیں کہ بجلے کی وجہ سے بلوں کی وجہ سے کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے تاجے تو دلکل پریشان ہیں اور اوپر سے نائٹ بھی نہیں ہیں اور لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ کاروبار ہے کوئی نہیں ہیں اور پھر بجلے کے بل تین پر زیادہ آنے کے تو آپ کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس تو رسطہ بھی کوئی نہیں کا کسی طریقے سے کسی چیز کو آگے دیکھیں بہت شکریہ سر آپ کا ناظرین غددار ہم کافی عرصہ سے یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں غدداروں کی کمی نہیں ہے یہ نہیں کہ ایسی ایسی جگہ پہ آپ کو غددار مل رہے ہیں جہاں پہ ملک بیٹیا گیا آپ کے پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی غددار بیٹھے ہوئے ہیں ہر ادارے میں غددار بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں ہمارے دعوے ہماری ایجنسیاں بہت زبردست ہیں دنیا میں ان کا نام ہے وہ بہت ایکٹیو ہے یہ سب دعوے درے کے درے لے گئے ہیں وجہ یہ ہے کہ ملک کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں کوئی قسم نہیں چھوڑی جا رہی چاہے وہ عمران خان کا نام لے کر نقصان دیا جا رہا ہے یا کسی کے نام پہ بھی اس پہ بڑا ہائی لیبل پہ کام ہو رہا ہے مجھے بہت سے کامرس میں لکھا جاتا ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے کوئی کہتے ہیں کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا تھا کوئی اس طرح یہ اللہ کرے جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں اچھی بات ہو بنگلہ دیش جب الہدہ ہوا اس سے پہلے بھی لوگوں کے یہی تاثرات تھے پھر پاکستان ٹوٹ گیا بنگلہ دیش الہدہ ہو گیا انہوں نے ظاہرت ہم سے آگے نکل گئے ترقی کی ہم پیچھے رہے ہیں آج جو لوگ یہ دعوے کار رہے ہیں ذرا اس بات پر میری پر غور کیجئے گا اگر آج بھی ہوش کے ناخر نہ لیے ان غداروں کو آپ نے ابھی بھی پکڑا نہ اور سزائے نہ دی تو پاکستان میں یہ آپ کی جو دعا کرو اور یہ کرو جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے آپ حالات کو کنٹرول نہیں کر سکتے یہ میں آپ کو ایک بلوڑ کو صاحب بات بتا دیں انٹرنیشنل لیول پر جو آوڈیو سامنے آ رہی ہے اس میں کال آپ نے سنا پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی جاری عمران خان ستو پی رہا ہے اس لیے ستو میں نے اس کو بھی کہہ دیا کہ پی کے سو رہا ہے کہ رزانہ تڑیاں لگاتا ہے رزانہ چندے ان سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا آج وقت تھا جب کسان نکلے تھے تو اس کو بھی ان کے ساتھ اپنے دھنے دینے کے لیے نکلنا چاہیے تھا طاقت بنتے ہیں ایک دوسری کے ساتھ مل کر جدوجہت کرتے ہیں جب آپ اکیلے اکیلے جا کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے نالے لگا کے آ جائیں گے وہاں پلیس آپ پر آنگ سوگیز پھینکے گی آپ پر حملے کرے گی تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا آپ نے دیکھا پورا ہمار جو جلسے جلوس تھے پچیس مئی کی اب جی اس کی انکواری ہوگی وہاں پہ لوگ آکے اپنے بیانات دیں گے یہ پرویز الائی نے یہ کہ میرا خیال وہاں پہ مکہدہ طور پر سسٹم کو چلانے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا یہ ظلم پوری وہاں کے ساتھ ہو رہا ہے مگر غدار جو پاکستان کی آپ کو خود ان کی چانبین کرنی ہوگی آج جو محبے وطن لوگ ہیں انہیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر غدار کہاں میں ہے پارلیمنٹ ہوا ہاؤس میں ہے اور کس ادارے میں موجود ہے آپ اگور کریں جب کومن صاحب ہمارے پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دو ادارے میں رزانہ کہتا ہے انہوں نے ملکہ بیج دیا ملکہ بڑا گرہ کر دیا مگر آج بھی دوسرے لوگ ہوشکے ناکہ نہیں لے عمران خان کی آوڈیو کے بارے میں سارے میدان میں آگئے اللہ اس میں ابھی کچھ ہے یا نہیں ہے عدالت کی انکواری کرواؤ عدالت خموش کوئی نوڈس نہیں لے رہی سب سیاست داروں کو پتا چاہتا ہے کہ عمران خان نے کوئی غلط بیان دیا ہے عدالت کو نہیں پتا چاہتا پوری دوریاں کو پتا چاہتا ہے شباہ شریف اور مریم کے کیا بات ہو رہی ہے چیف آف آرمی سٹاف کو چیف جسٹس کو نہیں پتا چاہتا ہے ایک درہ چیز آف آرمی سٹا کہہ رہا ہے کہ جو باہر سے گالیاں ہمیں دیتے ہم ان کے خلاف کاروائی کریں یہ نوبت کیوں آئی کیوں یہ حالات پیدا ہوئے کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں میرا یہ سوال ہے اگر آپ کے کام اچھے ہوتے اگر آپ محبے وطن نہ ہوتے اگر آپ پاکستان کی خدمت کے لئے ہوتے اگر آپ بکتے نہ اگر آپ صرف اور صرف جو حلف لیا اس کے مطابق چالتے تو آج لوگ آپ کو سر پر بٹھاتے ہیں ہماری تو قوم بڑی نادان ہے یہ تو آج تک ایسے حرام خوروں کو لیے پھرتی ہے جو ان کو لوٹتے ہیں ان کو کھاتے ہیں مخلو صادویت کی تو یہ میرا حب بہت زیادہ عزت کریں سبسکرائب کریں جوڑے رہے ہمارے ساتھ